جنہوں نے دام درم سخنے اپنا حصہ شامل کیا حتیٰ کہ وہ مجلس اعظام شریک ہوئے ان کے بزرگان کی قبروں کو نور کا تحفہ بھیجنے کے لیے اور ان کی قبروں کو منور کرنے کے لیے اور ان کے آخرت کے منازل کو آسان کرنے کے لیے اپنے اپنے بزرگان کو اور بانیان کے بزرگان کو حدیعہ نور پیش کرنے کے لیے بھی باواز بلند صلوات وارث دوران قائم آل محمد عجل اللہ فرجہ الشریف جن کے ختموں کے صدقے دنیا آباد ان کے روحِ پرفتو کی خوشنودی کے لیے اور ان کے چہرہِ وجہ اللہی کی زیارت کے لیے اور ان کے ظہورِ زی مسعود میں تعجیل کے لیے بھی ایک ایسی صلوات سنائیں جو کم از کم سامرہ تک پہنچ جائیں ماشاء اللہ لا حل ولا قفت اللہ باللہ العلی العظیم ربش احلی صدری ویسلی امری وحلو العقدتا من لسانی ابقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین ببلایت علی ابن ابی طالب والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد صلوات اللہ علی اشرف الانبیاء والسلام علی اشرف الانبیاء والسلام علی اشرف امام المؤمنین یعصوب الدین مولود فی بیت اللہ علی ابن عبی طالب صد اللہ الغالب غالب على كل غالب اللذی قال رسول اللہ فی حقه ضربت علی یوم الخندہ کے افضل من عبادت الزقلین امیر المؤمنین کی ذات با برکات پر بواد بلند صلاة والسلام علی سیدہ نساء العالمین اللذی قال رسول اللہ فی شعلها فاطمت بضعت منی ومن ابغدها وعد ابغدنی ومن ابغدنی فقد ابغد اللہ مخدوم اے کائنات کی ذات با برکات پر بواد بلند صلاة والسلام علی حسن المجتبع وعلا الحسین سید شہداء وعلا اولادهم الطیبین الطاہرین سادت الاذقیاء الَّذین قَالَ اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَعْنِهِمْ فِي الْقُرْآنِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الْرِجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى مُحِبِّهِمْ وَمَوَالِهِمْ وَشِعَتِهِمْ اَجْمَعِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مَلْغُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ اِلَى عَبَدِ الْآبِدِينَ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَهُوَ اَسْتَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ نَا أَسْحَلُكُمْ عَلَيْهِ عَبِعَلْ مَوَدْ لَلْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سَلَوَاتِ حَسْبِ عادت ایک سیزادہ ہونے کی حیثیت سے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کس خاندان میں پیدا ہوئے جسے چاہے عظمت عطا کر دے جسے چاہے ذریت عبراہیم عطا کر دے جسے چاہے شجرہِ طیبہ میں پیٹھ دے جسے چاہے شجرہِ خبیصہ میں پیٹھ دے بیٹھے ہو حسبِ عادت ایک سیزادہ ہونے کی حیثیت سے اور اس کے بڑھ کر یہ کہ ایک آلِ محمد کے مذہب کا ادنا سا طالبِ علم ہونے کی حیثیت سے دنیا کے سب سے بڑی دگری ہے مدت میں پیلے حاصل کر لی تھی لیکن جینا بھی طالبِ علم چاہتا ہوں مرنا بھی طالبِ علم چاہتا ہوں ایک آلِ محمد کے ادنا سا مذہب کا طالبِ علم ہونے کی حیثیت سے دعا کرنے آیا دعا کرنے آیا ہوں پر بردگارِ عالم جنہوں نے یہ صفحِ عزا ثانی زہرہ کی بچھائی ان کی اس کوشش کو اپنے دربارِ عزت و جلال میں منظور و مقبول جو جو لوگ شریک ہوئے اس پاک ذکر میں وہ ذکر جس میں ملائکہ آنے کے لیے ترستے ہیں جس میں ملائکہ تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید میرا حصہ اس میں شامل ہو جائے کہ یہ ذکر کتنا عظمت والا ذکر ہے ملائکہ جس میں آنے کے لیے ترستے ہیں کسی ملک کی ڈیوٹی عرش مولا پہ ہے کسی کی صدرت المتحا پہ ہے ملنا دلے سو تک آسانتی ویسی انج نہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری باغازِ بلند سلام آتا کسی کی ساتھویں آسمان پہ کسی کی چھٹے آسمان پہ کسی کی پانچویں آسمان پہ کسی کی پہلے پر کسی کی جنت المحلہ میں مگر کچھ پرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ لگا لی گئی ہے کہ خان کر کے اس علاقے میں ان کی تعداد اتنی ہے کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کٹھے ہو جائے تو ایک سب مشرق میں بن جائے اور ایک سب مغرب میں بن جائے تمہیں احساس نہیں ہے لیکن وہ آتے ہیں اسی رب زلجلال کے حکم سے خود احتمال کرتا ہے فلا جگہ پر قرآن پڑھا جا رہا ہے آل محمد کے حکم کے مطابق تفصیل پڑھی جا رہی ہے اور امیر المومنین اور رحمت اللہ العالمین اور اس کی پاک اولاد کا ذکر ہو رہا ہے اتر جاؤ مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو وہ مانگ رہے ہیں آمین بولو تم آمین بولو وہ ملائکہ یہاں سے جاتے ہیں واپس آسمانوں کی طرف جملہ سنیے جاؤ روایت کے مطابق پڑھ رہا ہوں کوئی اپنی بات نہیں کرتا یونیورسٹی کے نوجوان جانتے ہوں گے کہ ہم یونیورسٹی والوں کو تو ایک ایک بار کی ریسرچ کی عادت پڑھ جاتی ہے جاتے ہیں آسمانوں پہ کسی کی ڈیوٹی ہے آسمانوں پر کسی کی صدر و منتحہ پر وہ فرشتے پوچھ رہے ہیں آئے کہاں سے ہو آئے کہاں سے ہو ہمیں تو وہ خوشبو جنت میں بھی نہیں آ رہی جو تم ساتھ لائے ہو تم کیسی خوشبو لائے ہو جو جنت میں بھی ہمیں نہیں آ رہی وہ بول رہے ہیں کہ خانگر کے علاقے کا ڈالہ سے آ رہے ہیں اچھا تمہیں تو حکم نہیں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ تم گھروں کو چلے جاتے ہو انہیں حکم نہیں ہے کہ واپس چلے جائے وہ پرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی وہاں لے چلو وہ کہنے ہیں ہمیں تو حکم تب تھا کہ جب وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے وہ ملائکہ ترستے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ تو موجود ہے وہ جگہ تو موجود ہے ہمیں وہاں لے چلو ہم اپنے پر وہاں مس کریں گے ہم اپنے پر وہاں مس کریں گے پر اپنے وہاں مس کریں گے اور وہ سعادت حاصل کریں گے یوں میرے بھائیاں حاصل کریں تو چلے تو تیرا ایک ایک سانس عبادت تو بیٹھے تو اس مجلے سے عذا میں اس پاک ذکر میں بیٹھے تو تیرا ایک ایک سانس عبادت کیوں دو دعا مانگیں ڈاریکٹ قبول ہو جائے چلی ہے چلی ہے سید الانبیاء کی فخر مریم ماں چلی ہے گھر سے چلی ہے کس نے بتایا ہے کہ پیدائش کے وقت مائیں تو اپنی ماں کے یا ہسپیٹل میں چلے جاتی ہیں تو واپس آ رہی ہے تو واپس آ رہی ہے چند جملے امیر المومین کی تیرا رجب کی شام میں اس کے بعد دو جملے بس رہتے ہیں زیادہ زحمت نہیں دوں گا اور ایک جملہ تبلیغ کا صرف چند جملے زیادہ وقت دینے ہوگا میرے آگے بہت نمبر صبر کر کے پہنچنا ہے سنوے میرے جملہ بی بی کو وہ کس نے بتایا ہے کہ تُو نے جانا ہے مسجد حجاج اکرام تشریف فرمائے صفا اور مروہ کی جو پہاڑی ہے نا بیٹھے ہو کوئی حجاج اکرام کوئی زوار جنہ عمرہ کی تہوے صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان آپ لوگ بھاگتے ہیں سنت حضرت حاجرہ میں اس کی پرلی سائٹ پر ہے باب السلام دھار تو تھے باب السلام والی سائٹ پہ یہاں ہے مقام ابراہیم لقشہ زین اچرکے آئے خاص طور پر حجاج اکرام مجھ میری بات کو سمجھے گئے جنہیں اللہ انہیں سعادت حاصل کیے سیزادہ ہوں گواہ کرتا ہوں پروردگیارہ انہم سب کو اپنے دھر کی اپنے حبیب کے ہر کی دھر کی زیارت میں صحیح فرمائے دعا کی قبولیت کے لیے باب آدھ بلند سلاوات پہ چلی ہے گھر ہے اہل الویت کے اس سائٹ پر چلی ہے یہاں سے آئی ہے سبا و مروہ کراز کیا سب سے افضل مقام ہے مقام ابراہیم اور در کعبہ یہاں سب اہل سنت آل تشریع سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مقام ابراہیم اور یہ اللہ کے دروازہ کعبہ کا یہ ہے سب سے عظیم مقام تجھے کس نے بتایا تو وہ مقام چھوڑ حتیم سے ادھر سے آ واپس آ اس مقام پر کیا جہاں پر انتظام ہوا ہے حضرت مریم بطول تھی بطول تھی اور بنا والد کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا مسجد اکسا بیت المقدس میں موجود ہے قرآن کی یہ آیت ہے کہ اے مریم تو یہاں سے نکل جا فقر مریم کو حکم ہے تو آجا سیرہ عیدری اللہ علی تو یہاں سے چلی جا اس کو حکم ہے تو آجا آن کے کھڑی ہوئی حضرت عباس ابن عبد المطلب راوی ہیں پاک رسول کے سگے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس کے والد محترم کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے خرامہ خرامہ چلی آ رہی ہے خرامہ خرامہ چلی آ رہی ہے آن کے یہاں کھڑی ہوا لمبا مضمون ہے کئی گھنٹے بڑھ سکتا ہوں مختصر کر رہا ہوں آن کے کھڑی ہوئی ہے اور سنو حضرت عبو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والوں سنو یہ حضرت فاطمہ بنت حسد کی دعا آن کے کھڑی ہوئی ہے آسمان کی طرف دیکھا کہنے لگی اے رب ذل جلال تجھ پر ایمان رکھتی ہوں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں وحد اولا شریف مانتی ہوں اپنے جد بزرگوار حضرت عبراہیم کے دین پر اعتقاد رکھتی ہوں حضرت عبراہیم کے دین پر اعتقاد رکھتی ہوں اور تجھے واسطہ دیتی ہوں اپنے جد عبراہیم کا جس نے تیرا یہ گھر بنایا سارے تکبیر سارے تکبیر سارے رسالہ سارے رسالہ سارے ہیڈری ارے جنت تم دنیا میں علی علی کرنا سیکھ لو اس لیے کہ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے وہ انتظام کیا ہے ستر ہزار تھموں بیش دروازے ہیں جنت کے جب جائے گا جنتی مومن جب جائے گا جنتی مومن تو اللہ نے عجب انتظام کیا ہے ایالی والو ایالی والو اسم آزم ہے لی اسم آزم حضرت عبوز الرابی ہے فرمانے لگے پاک رسول فرما رہے تھے میں نے خود سنا واللہ محمود وعنا محمد واللہ العالی بہاز علی اس ربط کائنات نے اپنے اسم آزم سے محمود اسم آزم تھا اس میں سے مجھے نام محمد عطا کیا اس نے اعلی اپنے اسم آزم سے میرے بھائی علی کو علی نام بتا جنت میں جب جاؤگے نا جنت میں تو اللہ نے عجب انتظام کیا ہے علی والو کا عجب انتظام کیا ہے کیسا انتظام ہوا اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش ستر ہزار دروازے ہیں ستر ہزار اور ہر دروازے پہ جب جائے گا جنت میں اللہ نے ایک انتظام کیا ہے عربی میں اسے جرس کہتے ہیں آواز آئے گی یا علی اچھا اب سارے ہوں گے اللہ سب کو لے جائے جو یہاں بیٹھے امیر المومنین کے ماننے والے رحمت اللہ العالمین کے ماننے والے میں آپ کو یہ بتا دوں رحمت للعالمین کو مانے امیر المومنین کو نہ مانے بات بنتی نہیں میں کسی کے خلاف بات نہیں کہتا میرا مزاج ہی نہیں ہی میں سب علماء اہل سنت تمام کے ساتھ بیٹھتا ہوں اخبارات ٹی وی میں میرے یہ مزاج نہیں ہے لیکن اتنا ضرور بتا دوں دو بد بخت شخص ایسے ہوں گے جو جنت جانا تو در کنار جنت کی خوشبو نہیں سون سکے گے دو بد بخت پاک رسول فرماتے دین کون ہے ہم پاک رسول کا کلمہ بڑھتے ہیں پاک رسول کا اہل سنت ہو اہل تشریع ہو کلمہ کس کے پڑھتے ہو کس کتاب پر ایمان رکھتے ہو قرآن پاک رسول پر اللہ چاہتا تو اس قرآن کو ایک سورج سے بڑا نوخ بنا کر کعبہ کی چھت پر رکھ دی گو 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 یہ پسند نہیں کیا رحمت لِل عالمین کے قلب متحر پر نادل کیا جو نبی کہتے وہی لے لو اور اگر اللہ چاہتا تو مولا علی کو بھی اسی طرح پیدا کر دیتا جس طرح سن دے بیٹھے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا اللہ چاہا تو حضرت آدم کو بنا ماں باپ کے بھیگ دیا تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے میرا جمعہ سن لو اللہ چاہتا حضرت آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا اللہ چاہتا حضرت مریم وہ پاک بدول بی بی جو قرآن میں کہتی ہے یا اللہ میں بیٹے کی ماں بنوں بھی اللہ یم سسنی بر چرا مجھے مارک نے دیکھنا تو ٹرچ تک نہیں لگ یم سسنی بشرا میرا اللہ میرے ساتھ بنے گا اللہ چاہتا لیکن میرا جواب سن لے اور قیامت تک سید کو دعائیں دینا اللہ نے کائنات میں امیر المومنین اور رحمت العالمین کو اس شجرہ تیبہ میں رکھ کر کے یہ بتا دیا حاضر شجرہ تیبہ یہ وہ شجرہ تیبہ ہے جس کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوتا ہے اور آن کر کے یہ نور جدا ہوتا ہے ایک جاتا ہے حضرت عبداللہ کے ایک جاتا ہے حضرت ابو طالب کی پوشت آدھر میں اشہد انہ کا کمتا نورا فی الاسلام شام خا چھٹا لال ولایت فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اس پاک نور کو اللہ نے پاکی ذات ترین سلقوں میں رکھ تھا آن کے کھڑی ہوئی دروازہ بند ہے پچھلی سائٹ پہ آن کے کھڑی ہوئی ہے کس نے بتایا یہاں کھڑا ہونا ہے جب دعا مانگی دعا میں کہا میرے اس ولی خدا کا جو میرے شکم اتحر میں ہے تجھے اس کا واسطہ اور میری مشکل آسان کر دے یہ تو مجھ سے باتیں کرتا ہیں یہ تو میرا مونے سو مددگار ہے دیوار میں دیوار میں کھلنا شروع کیا مرد پیٹھے ہو نا ایک جمعہ بولتا ہو مجھے یہ بتاؤ وڈے وڈے مرد ہی ہوئے نا نا اگر دیوار ہٹے آ تک لیجا پھٹے آ سچ دیوار خود بخود پھٹنا شروع ہو گئی ہے آہستہ آہستہ دیوار پھٹی داخل ہوئی داخل ہوئی گویا اس کو پتا تھا دیکھتے ہی دیکھ ہوں ہوں سے غیب ہو گئی ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن کے بعد واپس آتی ہے اب اکیلی نہیں ہے مولود کعبہ کو اٹھایا ہوا ہے مولود کعبہ کو اٹھایا ہوا ہے مختصر وقت ہے میں ایک جملہ جس کے لیے یہ محنت کی ہے مجھے یہ بتاؤ یہ روایت آپ نے سنی ہے غذا ماں کی دودھ نہیں پیا آنکھیں نہیں کھولی سنی یہ روایت میں دعوت فکر دیتا ہوں آنکھیں نہیں کھولی عذا نہیں پی مجھے یہ بتاؤ جب جب بہر آئی ہے بی بی رحمت اللہ عالمین کے ہاتھوں پہ رکھا ہے آنکھیں تو بند تھی علی کو بتایا کس نے علی و علی کو یہ بتایا کس نے یہ دست عطہ رحمت اللہ عالمین کا رحمت اللہ عالمین کے ہاتھوں پہ آئے غذا پہلی چوسی تو اللہ بتا رحمت اللہ عالمین سید الانبیاء والمرسلین اجوس رہے ہیں دو بدبخت یہ جملہ سن لیں اور تبلیغ بھی ہے اور فضائل بھی ہے دو بدبخت جوانوں کو خطاب کہتے جہرہ ہوں ایک وہ بدبخت ہے جو جنت میں جانا تو درکنا جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکتے جا وہ کون ہیں جس کے ماں باپ اس دنیا سے ناراض چلے گئے میں جوانوں سے خطاب کرتا ہوں میں جوانوں سے یہ بات کر رہا ہوں باپ کی حیثیت گھر میں وہ ہی ہے جو کسی نبی کی امت میں ہوتی شاید میرا جملہ سمجھ آ جائے شاید میرا جملہ جوانوں کو سمجھ آ جائے ماں کی بڑی عظمت بیان کی گئے کوئی شک نہیں کہ جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے لیکن باپ کہیں اگنور ہو رہا ہے باپ کہیں نگلیٹ کیا جا رہا ہے رسمی طور پر سنتے ہو ماں کی بات سن لو باپ دعا کے ہاتھ اٹھائے تو اللہ ایسے قبول کرتا ہے جیسے نبی کی دعا قبول کرتا رہا ہے باپ کی دعا اگلا جملہ بھی سن لیں اے بس وقت نہیں ہے میں کسی وقت آیا تو پھر فقط اسی موضوع پہ بولوں گا دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں بڑی روایات ہیں قرآن کی اس کی تشریق بھی میں آپ کو سن لوں اگر باپ بد دعا کے ہاتھ اٹھائے نبی کے ہاتھ اٹھتے نبی کے ہاتھ اٹھتے تو ساری زندگی حج کرتا رہے نمازیں پڑھتا رہے اس دنیا سے تیرے ماں باپ ناراض چلے گئے جنت جانا در کنار جنت کی خوشبو بھی نہیں میں نہیں کہہ رہا پاک رسول کو پاک رسول نے بتایا ہمیں تم جنت میں سن لو جنت کی خوشبو کتنی ہوگی بتا دوں جنت کی خوشبو کتنی ہے اہل معاشر سات ہزار بعض روایات کے مطابق ستر بعض روایات کے مطابق سات سو سال کا دسٹنس فاصنہ رہتا ہوگا ایک دروازہ کھلے گا ایک دروازہ جنت کا ایک دروازہ کھلے گا اہل معاشر کہیں گے خوشبو کس بات کی آواز آئے گی جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے لیکن دو بد بخت یاد رکھے آئے یاد رکھے آئے ماں باپ خلاف شریعت اگر ماں باپ حکم دیں یوتی پہ مار تجھے ماں باپ کہے نماز نہ پڑ فلاں کو قتل کر دیں لو ایسا نہیں مباہ امور میں اور واجب امور میں اور اطاعت کے امور میں تجھ پہ اسی طرح واجب ہے جس طرح نبی کا حکم ہوتا باپ کی حیثیت کسی بھی قوم میں وہی ہوتی ہے گھر میں جس طرح کسی قوم میں نبی کی دوسرا دوسرا بد وقت کون ہے ساری زندگی حج کرے اور پا پیادہ کرے کتنی اللہ نے زندگی دی ہے ہر روز نمازیں پڑھیں ہر روز صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھیں سائم النہار ہو قائم اللیل ہو اور حج کرتے ہوئے ایک روایت کے مطابق صفا اور مروہ کے درمیان اور ایک روایت کے مطابق دوران کعبہ تواف کے دوران مارا جائے بے گناہ مارا جائے یا ایلی اگر تجھ سے بغض رکھتا ہے تجھ سے بغض رکھتا ہے جنت کی خوشبو نہیں سن سکے گا اللہ نے آخری اللہ نے عرش محلہ کے ستون بنائے ہیں تین سو ساٹھ سنا دیں مرے بے امیر المومنین دی شان دی اللہ نے عرش کے کتنے ستون بنائے ہیں تین سو ساٹھ پلت ستون عرش محلہ دی گل پہ کرے نہ ستون دنال ستر ہزار ملائکہ رکھے 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 کوئی حساب کتاب دمائر بیٹھے کتنے ستون ہیں عرش کے انہیں نوجوانوں کو بتائیں تین لاکھ ساٹھ ہزار ہر ستون کے سات اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے ستر ہزار فرشتوں کی پاک رسول فرماتے فرشتوں کا کام ہے عبادت کرنا تحلیل کرنا تقدیس کرنا تسبی کرنا تسبی رب ذل جلال کرنا پاک رسول فرماتے ان ملائکہ کی تعداد جب میں نے کلکولیٹ کی بنتی ہے ٹوئنٹی فائیو بلین اور ٹوئنٹی میلین کردو ہی دیسے نا پنچیس عرب بیٹھے تمہید بدنا کتنے فرشتے ہیں ملائک مقرب پچیس عرب بیس کروڑ میری زبان میں صدایقی میں سوہ پنچی عرب تقریبا اچھا یا رسول اللہ کام کیا کرتے پاک رسول فرماتے نہ تسبی کرتے ہیں نہ تقدیس کرتے ہیں نہ تحلیل کرتے ہیں نہ عبادت کرتے ہیں ایک ہی ڈیوٹی کرتے ہیں بولو یا رسول اللہ پوچھو کیا ڈیوٹی کرتے ہیں دعاو والسلوات على علی امیر المومنین پر دعا کرتے ہیں دور دور اگلا جملہ سن لیں دعاو لے علی والدعاو على اعداء علی پر درود بیٹھتے ہیں اور دشمن علی پر تبر رہ کرتے ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ علی پر درود بھیجو اور دشمنان علی پر تبر بھیجو جو بھی اس دنیا سے گیا امیر المومنین کی دشمنی کو لے کر پیدا ہوئی ہے ثانی زہر دو جملے صرف اس لیے ایسے کہ میں بھی اپنی جدہ بزرگوار حضرت زہر کے فرزند کے ازاداروں میں بیٹیوں کے ازاداروں میں مسائب پڑھنے والے بہت علمائے کرائے دو جنگے صرف پڑھوں گا مسائب کے کیونکہ نسبت ہے بی بی تاہرہ کی بی بی تاہرہ کی جب پڑھنے 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 ہیں بابا میری بیٹی پیدا ہوئی آپ رو کیوں رہے آپ رو کیوں رہے تو بی بی باک رسول فرماتے ہے ابھی ابھی عبرائیم نے خبر دی تیری یہ بیٹی تیری یہ بیٹی اپنے بھائی کے ذات کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں نگے ذر پھر آئی جائے کہا نام رکھا ہے کہا نام رکھا ہے میری اس بیٹی کا نام رکھا ہے کہا مولا ہم آپ سے کیسے سب قت لے سکتے جملہ سنی گا جب ماما آپ سے کیسے سب قد لے سکتے ہیں پاک رسول نے فرمایا میں اللہ سے کیسے سب قد لے سکتا ہوں جبرائی نازل ہوتے ہیں پاک رسول کے زہرہ کے گھر زہرہ کے گھر بیٹی ہوئی ہے اللہ کے دربار میں جاؤ جا کر کے پوچھو جا کر کے پوچھو کیا نام رکھے حضرت جبرائی نازل ہوتے اللہ جنے گا اللہ نے حضرت جبرائی کو یہ پیغام دے کر بھیجا اس بیٹی کا نام رکھو زینب الاب عربی میں زینب زین زینت کو کہتے اب باپ کو کہتے اب باپ کو کہتے یہ باپ کی زینت ہے پھر پاک رسول نے عجب چکلا بولا اے لوگ اے امت والو میری اس بیٹی کی حرمت کا خیال رکھ 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 کو کبھی کوئی دکھ نہ دینا جب بھوپی آئی تھی جب جنگ احد میں حضرت صفیہ آئی تھی وہاں کے رسول کی بھوپی تھی آنک حضرت حمزہ جب ناک کان کٹے انگلیاں کٹی تو حضرت زبیہ ایسے کپڑا بچھا ہوا دھپاک رسول ساتھ تھے ایسے پاک رسول نے اپنی گالی کملی دی اوپر بچھائی آئی ہے پوپی اپنے بھائی کی لاش پہ حضرت حمزہ صیید شہدہ روایت کے لفظ ہے جیسے کپڑا اٹھایا جیسے کپڑا اٹھایا دیکھا ہائے میرے بھائی ہائے میرے بھائی حمزہ کو ناک کاٹ لیا گیا گان کاٹ لیا گیا پاؤں کی انگلیاں کاٹ لی گئی ہائے پاک رسول نے بے ہوش ہوئی حضرت صفیہ پاک رسول نے پانی بنوایا موں کے اوپر پانی ڈالا پانی پلایا میں گہا گرداؤ آؤ نئی گرداؤ